موسیقی ہم پھر اسی سلسلے میں دوبارہ واپس آ رہے ہیں بات ہو رہی تھی مفترات سوم کے جو آٹھ چیزیں ہیں ان آٹھ چیزوں میں سے جان بوچ کر کھانے پینے پر اور اسی طریقے سے کھانے پینے ہاں کس کو کہتے ہیں اور کھانا پینے کے حکم میں کیا چیزیں آتی ہیں ان میں ایک مسائل کا ایک امبار ہے اور سوالات کی ایک لمبی قطار ہے لوگوں کے ذہنوں میں جو اٹھتے رہتے ہیں اور ہمیشہ شباعت پیدا ہوتے رہتے ہیں اس لئے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان پر گن گن کر باتیں کریں گے ابھی ہمارے سامنے اور بہت سارے سوالات کا ڈھیر لگا ہوا ہے ہم چاہیں گے کہ مشایق سے مکمل استفادہ کریں اور ان سوالات کو آپ کے سامنے پیش کریں تو آئیے اس سلسلے کا جو پہلا سوال ہے ہم ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں سرما لگانے کا ایک تصور ہے کہ سرما لگا لیں گے تو روزے پہ اثر پڑے گا بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اس لئے نشست میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی مفترات سو میں سے کھانے اور پینے سے جو روزہ ٹوٹتا ہے کھانا پینے یا کچھ جیسی چیزیں کھانے پینے کے قائم مقام ہیں اسی سلسلے کا یہ سوال ہے آپ کا کہ سرما لگانا سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹے گا کی نہیں ہم نے اس سے پہلے والی نشست میں کچھ جوابت بتائے تھے اگر ہمارے ناظرین کو جوابت قیاد ہیں تو اس کا جواب انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھتے ہیں ایک بار اور ریپیٹ ہو جائے اگر کھانے پینے کے کسی چیز کو یہ کہنے کے لیے کہ یہ کھانا یا پینہ ہے وہ کھانا پینہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں وہ ناک یا مہ کے راستے سے جائے حلق سے نیچے تک پہنچے نمبر دو حلق سے نیچے پہنچے نمبر تین وہ کوئی آبجکٹ ہو جس کا کوئی باڈی ہو اور نمبر چار وہ ایسی چیز ہو جس سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہو اگر بچنا ممکن نہیں ہو رہا ہے تو ہماری مجبوری ہے نہیں ٹوٹے گا یہ چار چیزیں اب آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا تعلق آنکھ سے ہے ہم آنکھ میں سرما لگاتے ہیں تو وہ سرما حلق سے نیچے نہیں جاتا ہے وہ آنکھ کا تعلق حلق سے ہی ہی نہیں کچھ سور میں محسوس ہوتے ہیں محسوس ہونا الگ چیز ہے اور کسی آبجکٹ کا اندر جانا یہ الگ معاملہ ہے اچھا اسی طرح سے اسپرے اور اکسیجن انہیلر جس کو کہتے ہیں انہیلر تو تھوڑا سا اگر انہیلر ہو سکتا کچھ لوگ نہ جانے بیماری ہوتی ہے جس کو سانس لینے میں شاید دکت ہوتی ہے اس طرح ہوتا ہے موہ میں اس کو لیتے ہیں تو اس کے بارے میں میں نے ڈاکٹروں کی رائے پڑھی وہ ان علماء کی تحریریں پڑھی جنہوں نے ڈاکٹروں سے مشورے کیے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو انہیلر سے جو چیز نکلتی ہے اس کا آبجکٹ نہیں ہوتا ہے وہ ہمارے موہ میں جاتی ہے اور جو مسام ہوتے ہیں سانس لینے کے ان کو کھول دیتی ہے سانس لینا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو اس لیے لجنہ دائمہ سعودیہ کے اندر یا اور دوسری جو کمیٹیاں ہیں فتوہ کی رابطہ عالم اسلامی ان کا فتوہ یہی ہے کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ چیز اندر جانے والی نہیں ہوتی ہے اچھا خوشبو لگا ایک سوال بھی ایک اور بھی بہت کسیل سے سوال ہوتا ہے جیسے خاص طور پر سہری کے بعد آدمی نے بہت کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے تو بعض مرتبہ ہچکی کے ساتھ کچھ کھانا اس کے موں میں آ جاتا ہے اس کو وہ دوبارہ نگل لیتا ہے تو کیا اس سے اس کے سسلے میں بھی علماء کے فتوہ موجود ہیں اور اگر آپ اصول اور جوابت اور قوائد کے روشنی میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی سمجھنا آسان ہوگا دیکھیں اگر ہم کو ہچکی آئی یا ڈکار ڈکار آیا اور کوئی جو ہمیں کچھ تھوڑا سا باہر آ گیا موہ میں آ گیا اگر وہ حلق سے اوپر آ گیا حلق سے اوپر کیا ہوتا ہے موہ اگر وہ حلق سے اوپر آ گیا نہیں ہمارے موہ میں آ گیا تو اب ہمارے لیے حرام ہے اس کو اندر لے جانے اگر وہ اندر ہے حلق کے اندر ہی ہے اور پھر آپ نے نگل لیا تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن آپ کے اگر موہ میں آ گیا تو اس کو نگلنا حرام ہے اس کو تھوپنا ضروری ہے اسی طرح بلغم کا معاملہ بھی ہے یہ فقی کی کتاب میں بھی ہے سب مسائل ملتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جدید مسئلہ ہو بلغم انسان نکلتا ہے اگر وہ بلغم موہ تک آ گیا تو اس کو آپ تھوک دیجئے اور اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندر ہی ہے پھر وہ آپ نے نگل لیا کبھی کبھی موہ میں آیا غیر اختیاری طور پر اندر تو ظاہر ہے وہ غیر اختیاری طور پر جو گیا یعنی بلغم اگر موہ میں آنے کے بعد نگل لے تو روزہ ٹوٹ جائے جانبوچ کے لیے جانبوچ کے اور مطبعہ اختیاری صورت نہ بنے اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کھانے کے بعد دات وغیرہ میں کچھ لگا ہوا ہے آدمی کو نکلتے ہوئے نہیں تو اس کو بھی نہیں نکلنا ظاہر ہے جو ہم نے اس کو کہا کہ موہ میں آنے کے بعد اگر نکل لیا تو ٹوٹ جائے گا وہ بھی مومے ہی ہے جو دات سے ہم نکالنا ہے اور ایسی اس بارے میں یہ بھی لوگوں نے لکھا کہ اس کو نہیں نکلنا چاہیے دات میں تھا وہ نقصان دے ایسے مطلب طبیعت کے خلاف ہے ابھی یہ خلاف ہے وہ تو خلاف ہوتی ہے اس میں تھوڑا سر طبیعت بھی محسوس کرتی ہے تو اس کو نہیں نکلنا چاہیے طبیعی ناہیے سے بھی اس کو نقصان دے بتایا گیا ہے آجا ابھی میں نے شیخ کا سوال بیچ میں آگیا کہ میں خوشبو کی بات کر رہا تھا کہ خوشبو لگانے کا کیا مسئلہ تو پھر وہی میں سوال کروں گا کہ کیا جب ہم خوشبو سوکتے ہیں تو کوئی آبجیکٹ خوشبو ظاہر ناک سے ہی سوکتے ہیں تو ناک کی شرط تو بوجود ہے جو ہم نے ذکر کیا آبجیکٹ لیکن اور اندر جانے کی بھی شرط جب سانس کھیجتے ہیں زور سے تو نیچے لیکن آبجیکٹ نہیں ہے لیکن ایک صورت آبجیکٹ کی بنتی ہے جیسے بخور ہے مطلب اود کی لکڑی ہے آپ جلا رہے ہیں اس لئے دھوئے والا جو ہم نے جواب دیا تھا آپ اس سے اس کا نتیہ وہ خوشبو چونکہ دھوئے کی شکل میں ہے اگر ہاں دھوئے ہو دھوئے کے اندر ملی ہوتی ہو صرف خوشبو نہیں ہوتی ہے خوشبو پلس دھوئے دھوئے کے اندر خوشبو ملی ہوتی ہے اور دھوئے کے بارے میں تحقیق ہی ہے کہ وہ آبجیکٹ ہے اگر وہ جاتا ہے اسی میں ایک اور چیز ہے جیسے کہ ہم نے اود سلگایا اب کمرے کے اس کونے پر اود سلگایا ہوا ایک تو یہ ہے کہ وہیں اود سلگا کر کمی بیٹھے ہوئے تو دھوئے جا رہا ہے اود ہم نے کمرے کے پاس سلگا دیا اب وہ جو دھوئے ہیں اود کا وہ کمرے میں جس کو کہتے ہیں کہ آبجیکٹ نہ فائل گیا اب وہ آبجیکٹ نہیں رہے گا ختم ہو گیا اور وہ اتنا زیادہ ہوتا بھی نہیں اگر آپ نے کبھی تجربہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا وہی میں کہتا ہوں کہ وہ تحلیل ہو جاتا ہے یعنی وہاں تو اٹھ رہا ہے کونے پر لیکن اس کونے پر ہم کو صرف خوشبو مل رہی ہے یہاں آتے آتا ہے وہ تحلیل ہو جاتا ہے بچتا ہی نہیں ہے تو گویا کہ پھر وہ جائے کوئی حرج کی بات جو ہے گویا نہیں ہے بچپن میں جو ہے ہم لوگ کیا نام سے اور ابھی سارے گھر مسلمین بھی اس مسئلے کو بہت کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو تھوک نگلتے ہیں یا بچپن میں اچھے کہتے ہیں نہیں تھوکتے رہو تھوک نہیں نگلنا ہے حالانکہ ٹھیک ہے ایک بات آتی ہے تو اس کے حساب سے بھی ایک بات آ جائے تو ہم نے جو ذکر کیا کہ اس سے بچنا ممکن ہو کیا تھوک سے بچنا ممکن ہے نہیں ممکن ہے اسی طرح سے اس کو کہتے ہیں اصولیوں کی اسطلاح میں تکلیف مالا یو تاک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہی ایسی چیز آپ سے طلب کی جائے جس کی طاقت ہی ہوئی ہے آپ کو اگر آپ تھوکتے رہے تو آپ کے موہ کے حالت کیا ہوگی اس موہ سوک جائے گا آپ کا وہ تھوک کے فوائد ہیں تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہے اور اس میں تکلیف مالا یو تاک ہے اور شریعت ہم سے وہ چیز کا مطلبہ نہیں کرتی ایک عام چیز ہے ایک اور چیز ہے بہت عام ہے لیکن بعض لوگ کچھ لوگ ہوتا ہے وہ سوسہ ہوتے رہتا ہے بار بار تو وہ پوچھتے رہتے ہیں جیسے سر پر پانی ڈال رہا ہے تھنڈک کے لیے جو اصول ہم نے بتا ہے وہ تری حاصل کرنے سے اس کا کوئی کھانے پینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصر کرتے تھے تھنڈک حاصل کرتے تھے تھنڈے تیل بھی لوگ لگاتے ہیں اس کے بارے میں بھی تشویش میں رہتے ہیں اگر کوئی تھنڈا تیل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو لگانے تھے تھنڈک سر میں تھنڈک محسوس ہوتی ہے یہ بلکن گردن تک تھنڈا ہو جاتا ہے کوئی ذکر نہیں ہے اچھا یہ خون چڑھانا کیسا ہے خون اگر کوئی لے رہا ہے اس میں بھی اختلاف ہے علماء کا بلکہ بہت سارے مسائل جو ہم پیچھے بھی ذکر کر چکے ہیں ان میں بھی اختلافات ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان اختلافات کا ذکر نہ کروں صرف جو صحیح رائے ہیں اصولوں کی روشنی میں عدلہ کی روشنی میں اسی کا ذکر کروں تو صحیح بات یہ ہے کہ خون چاہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے شیخ ابن سیمین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ پہلے میں اس بات کا قائل تھا کہ خون چاہانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ یہ کھانے پینے کے قائم مقام ہیں لیکن بعد میں میں نے جب ماہرین سے مشورہ کیا اور تحقیق کی تو پتا چلا کہ نہیں خون چاہانے سے آدمی کھانے سے بے نیاز نہیں ہوتا ہے اس کی کھانے والی ضرورت پوری نہیں ہوتی اور حقیقت بھی ہے کیا خون لینے سے آپ کی جو کھانے کی ضرورت ہے پوری ہو جائے گی یہ تو نہیں ہوگا خون دینے سے خون دینے کا مسئلہ ہجامت کے مسئلے میں آئے گا بڑا سا ابھی ہم لوگ اس پر بات میں بات کرتے ہیں مگر یہاں ایک بات اور ہے ابھی جو خون چاہانے میں کہ آپ نے کہا کہ وہ کھانے پینے کے قائم مقام نہیں یعنی اس سے بھوک نہیں جاتی بھوک باقی رہتی بھوک کا صرف مسئلہ نہیں ہے خون کی جو ضرورت ہے انسانی کی یہ پوری نہیں کرتا لیکن جب یہ بات آگئی کہ اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا جیسے کہ کھانے پینے سے جو بھی ہم کھاتے ہیں اور جو بھی ہم پیتے ہیں اس سے کیا بنتا ہے خون بنتا ہے یعنی اس کا سمرہ جو ہے آخر لاشت وہ خون بنتا ہے اب خون ہماری رگو میں جاتا ہے تو کھانے پینے سے جو چیز بنتی ہے وہی چیز ہم چڑھا رہے ہیں تو دیکھئے بننے سے روزہ ٹوٹنا نہیں کہا گیا ہے یہ چیز بننے کی وجہ سے روزہ ٹوٹنا ہے نہیں جیسے یہ بات آئی روزے کے ٹوٹنے کی جو علت ہے اس مادے کا بننا نہیں ہے جو کھانے سے بنتا ہے علت کھانا ہے کھانے سے جو چیز بنتی ہے اس چیز کا بننا علت نہیں ہے مان لیجئے فرض کیجئے میرا سوال آپ کے لئے اگر کوئی اسی انسان کو کو بیماری ہے کھانا بندہ ایسی بیماری ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں بہت اچھے چیزیں خون نہیں بننا ہے تو کیا روزہ نہیں ٹوٹے گا خون نہیں بننا ہے اس کا خون نہیں بننا ہے تو اس کا مطلب خون بننے نہ بننے سے اس کا تعلق نہیں ہے کھانے سے اس کا تعلق نہیں ہے ناظرین ابھی تک ہم لوگ یہ سماعت کر رہے تھے کہ کھانا پینا اور وہ چیزیں جو کھانے پینے کے قائم مقام ہیں ان کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ان کے بارے میں بہت سارے سوالات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے جو عموماً لوگوں کی طرف سے آتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں اصول بھی بتائے گئے کہ ان اصولوں کی روشنی میں آپ خود بھی گور کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت سارے سوالات جو لوگوں کی طرف سے آتے ہیں وہ بھی ہم نے پیش کیے اللہ تعالیٰ شیخین کو جزائے خیر اچھا شیخ ایک سوال اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ مان لیجیے کہ کسی نے جان بچ کر کے کھا لیا روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا اب اس کو کیا کرنا ہے وہ یہ سوچے کہ میں نے کیونکہ کھا پی لیا ہے تو اب میں کھاتے ہی پیتے رہوں پھر بعد میں قضاء کر دوں گا قضاء اللہ خیر اس کا جواب مختصر طور سے اس سے پہلے کی کسی نشست میں آ چکا ہے لیکن پھر بھی بطور ناظرین کے لئے اگر کسی نے کھا پی کر کے روزہ توڑ دیا تو اس کا کیا حکم ہے اور ظاہر ہے ہم نے بتا چکے ہیں ہم کی جو ہے کھانے پینے سے روزہ توڑنے کے لئے شرط ہے کہ وہ آلن ہو اور جو ہے بھولا ہوا نہ ہو اس کو یاد ہو اور اسی طرح سے وہ خود مختار ہو مجبور نہ ہو یہ سارے شرائط کا ذکر ہو چکا ہے اس سے پہلے کی نشستوں میں اگر ان شرائط کے ساتھ کسی نے روزہ توڑ دیا تو اس کا حکم کیا ہے تو پہلی بات تو اس نے گناہ کیا اس کو توبہ کرنا چاہیے اس نے کبیرہ گناہ کیا اس کو توبہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دوسری بات یہ ہے کہ مان لیجئے دوپہر میں اس نے کھایا پیا دوپہر میں اس نے کھایا پیا تو اب جب اس کو احساس ہوا تو کیا باقی دن وہ بھوکھا رہے گا یہ سوال آتا ہے کیا باقی دن کو احساس ہوگا کہ میں نے غلطی کر دی کیا باقی دن وہ بھوکھا رہے گا نہیں صحیح بات یہ ہے کہ اس کو بھوکھا رہنے کی اب ضرورت نہیں ہے اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ہے کہ یعنی اب بعد میں بھی وہ کھا بھی سکتا ہے کہ جس نے دن کے اتدائی حصے میں کھا لیا اب اس دن کے آخری حصے میں بھی اس کے لئے کھانا جائز ہے تو اب اس کو کھانے پینے سے رکوکے رہنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ کھا پی سکتا ہے لیکن جب رمضان گزر جائے گا تو جتنے روزے بھی اس نے اس طرح سے توڑے ہیں ایک روزہ دو روزہ جتنے بھی روزہ اتنے ایام وہ رمضان کے بعد روزہ رکھے گا جس کو کی ہم کھا کہتے ہیں یہ کھانے پینے کے بارے میں آپ نے بتایا اور کھانے پینے کے قائم مقام یعنی کھانے پینے جیسے جو چیزیں ہیں اب وہ اس کے بارے میں بتائیں جو جمعہ ہے یا جمعہ کے قائم مقام ہیں تو یہ دو چیزوں کا ذکر ہو گیا کھانا پینا یا جو چیزیں کھانے پینے کے قائم مقام ہیں تیسری چیز پر ہم آتے ہیں تیسری اور چوتھی دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں دونوں کا ایک ساتھ تعلق ہے جمعہ کرنا جمعہ یعنی میاں بیوی کے درمیان جو ہے تعلق میاں بیوی نے روزے کی حالت میں تعلق قائم کر لیا تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کی دلیل کیا ہے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حادر ہوئے پریشان حال اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسی ایسی غلطی ہو گئی روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لیا اب میں کیا کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ایک غلام آزاد کرو اور انہوں نے کہا نہیں میرے پاس غلام کی استطاعت نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا لگاتار دو مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہو تو روزہ رکھو انہوں نے کہا کہ نہیں میں دو مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو کہا کہ وہی جب اسی میں جب اتنا ہوگی دو مہینے میں کیا آل ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ایسا ہے ساٹھ مشکن کو جاؤ کھانا کھلاو تو انہوں نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں میں کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظار کرو بیٹھے ہوئے تھے کہیں سے حجور آیا صدقے کا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا کہا یہ لے جاؤ کھلا دو مشکینوں کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقراء اور مساکین میں لے جاؤ ہی کھلا دو انہوں نے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ بھی فقیر کوئی ہے مدینہ میں ہیں تو اللہ اکنمی سسن نے کہا کہ جاؤ اپنے اہل و آیال کے کلا دو محل شاہد جو پوائنٹ ہے جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے رمضان کی روزے کی حالت میں جمع کر لیا اب صحبت کر لیا اپنی بیوی سے تو ان دونوں کا روزہ ٹھوٹ جائے گا اگر دونوں کی رضا مندی ہے تو اگر بیوی کی رضا مندی فرض کیجئے نہیں ہے شوہر نے اس طرح مطلب جبر کیا ہے تو جو ہے اس کا روزہ تو ٹھوٹ جائے گا ہے لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگی یا یہ صرف ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں جسمانی طور پر جبر نہیں کیا لیکن زد کر رہا ہے اور نہیں روک پائی عورت تو اس کو پھر گناہ نہیں ہوگا تو روزے کی حالت میں اگر صحبت ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کو بعد میں اس روزے کا قضا بھی کرنا ہوگا اور کفارہ بھی دینا ہوگا اچھا شک یہ ابھی بہت اچھی بات آگئی یہ جو روایت آپ نے پیش کی کفارے والی اب اس میں وہ اس کی بھی میں تب تین ہشٹے پر اللہ کا رسول نے جب بتایا ہے غلام آزاد کرنا مسلسل روزہ رکھنا اور اسی کے ساتھ میں ساٹھ پسکین کو کھانا کھلانا اب جیسے اس صحابی کا مسئلہ تھا کہ وہ تینوں کی طاقت نہیں تھی اللہ کا رسول ہی نہیں انتظام کر دیا اچھا جب انتظام کیا تو انہوں نے کہا مجید کو دے دیا جائے اب اگر ایسی صورتحال آ جاتی ہے کیا کوئی ساقت ہو سکتا کسی سے بلکل اگر کسی چیز کی بھی ستاعت لیکن میں نے جو اپنے ساتھ جیسے جب درس میں اور کلاس میں یہ سوال جب آیا کہ شیخ جو ہے یہ تو مطبساقی تو سکتا ہے تو کہاں نہیں دیکھئے جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھ کو جو ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو اس پر اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظار کرو یعنی ایک نظم ہوا تو میرے استاد نے یہ کہا کہ کہ کہیں سے اس کو نظم کرنا چاہیے کسی کے پاس جانا چاہیے ساکیت ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی کبھی کر استطاعت آ جائے تو میں بتا رہا ہوں جی تو ابھی بعد میں استطاعت بھی ہو سکتی ہے آپ ساکت کر دیئے تو کبھی نہیں کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دے دیا مان لیجئے کوئی ایسی سیچویشن ہے کہ اس کو دینے والا کوئی نہیں ہے اس کو دینے والا کوئی نہیں ہے ہو سکتا ہے کی نہیں مطلب ہو سکتا کوئی ایسا ہو سکتا ہے امکان تو ہی ہے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سب لوگ کریم تھوڑی ہیں یہ امکان ہے کہ کوئی نہیں ہے اس کو دینے والا تو پھر کیا کرے گا دیکھئے ساکت اس وقت ہوگا جب اس کے لیے ممکن نہ ہو جیسے اگر وہ ابھی آج اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ میں چاہوں تو قرض لے کر کے یہ کفارہ آدھا کر سکتا ہوں اور کل کو میرے پاس آ جائے گا تو قرض لے کر کیا ادا کر دے گا لیکن وہ اتنا غریب ہی جانتا کوئی آگے تک جو ہے کوئی امکان دیکھی نہیں رہا ہے میں قرض لے لوں گا تو اوپر سے ایکسٹرہ بوجھ میرے اوپر پر جائے ساکت ہونے کا مطلبی کی فوری طور پر نہیں کرے گا یا کبھی پہلی بات تو فوری طور پر ہی اس کا کرنا واجب نہیں ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے کریں ایک سوال مارکتا ہے تاکی اور پسلا واجب ساکت ہونے کا یہ مطلب نہیں کی چاہے استطاعت ہو گئی بعد میں تو پھر بھی نہیں کریں جب استطاعت ہوگی تو کر لے گا گویا کہ بہت غریب ہے اور بلکل آچار ہے قرض بھی لے کر کے ادا نہیں کر سکتا تو فی الحال ساکت ہے لیکن اگر ماللہ اللہ کے کرم سے وہی غریب آدمی بعد میں صاحبہ استطاعت ہو گیا تو وہ گویا آدھا کر دے گا ایک ذرا سا اس مسئلے میں یہ بھی ہے کی یعنی وہ کون سا جمعہ ہے جسا اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی صرف دخول کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس کا جو منی کا انزال ہے وہ بھی ہونا چاہیے انزال ضروری نہیں ہے التقاؤ الخطانے آپ لوگ اس کی تشریح اس سے بہتر بتا سکتے ہیں شیخ ابھی جو آپ نے یہ بتایا نا کی جمع اور اسی طریقے سے یعنی میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے یا ایسی چیز جو میاں بیوی کے تعلق کے قائم مقام ہو یا اس جیسی چیز ہو اب اس میں ایک سوال آتا ہے کی جو ہے یعنی کی مزی نکلنا ہے یا منی کا انزال ہے خیال سے کسی کو ایسا ہو جائے سوچنے سے یا دن میں سو گیا ہو کوئی چیز خواب سپنا دیکھا اور اس کی وجہ سے مطبع ایسا معاملہ ہو گیا تو اس کے بارے بھی کیا ہوگا ہے دیکھئے ہم نے ذکر کیا کی جمع کرنا چیز جمع کرنا اور ایک چیز جو جمع کی قائم مقام ہے جمع نہیں ہے جمع کی قائم مقام جیسے استنہ جس کو عربی میں استنہ بولتے ہیں مشتزنی مشتزنی یعنی کوئی ہاتھ سے اپنے اپنے شما پوری کر رہا ہے جیسا کہ انہوں جوانوں میں یہ برائی اور غلطی پائی جیسے یہ جمع کے قائم مقام ہے یا کسی نے رمضان کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار جائز ہے بوسو کنار کی حد تک جائز ہے جی جی اگر کوئی بوسو کنار کر رہا ہے اور بوسو کنار کرتے ہوئے اس کو انزال ہو گیا تو یہ جمع نہیں ہے جمع کے قائم قائم مقام ہے بیوی کو لمز کر رہا ہے چھو رہا ہے اور انزال ہو گیا یہ جمع تو نہیں ہے صحبت اس کو تھوڑی کہتے ہیں جی جی تو انزال اس کو ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا یہ جمع کے قائم مقام ہے اب اس کے بعد کیا سوال آپ لیکن نہیں کہ گویا اچھا خیال سے اگر آیا دیکھیں ہاں بالکل ایک ہوتا ہے خیال اور ایک ہوتا ہے نظر یہ علماء نے اس کو بھی ذکر کیا ہے خیال پر کسی کا اختیار نہیں ہے ایک حدیث ہے دل میں جو خیال آئے اس پر ہمارا مواخذہ نہیں ہوتا ہے جب تک ہم بول نہ دیں اس پر عمل نہ کرنے تو اگر کسی کے دل میں خیال آیا اور اس کو انزال ہوا تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا انزال کے وجہ صرف مزی سے تو ایسی بھی نہیں ٹوٹے گا مزی سے کسی بھی ترے نہیں ٹوٹے گا یعنی انزال اصل ہے مزی سے کسی بھی ترے نہیں ٹوٹے گا اگر کوئی آدمی جو ہے غور فکر کرنے سے اس کو انزال ہوا تو نہیں ٹوٹے گا نظر کے بارے میں علماء نے تھوڑی سی اس سے زیادہ تفصیل کی ہے کہ اگر کوئی آدمی دیکھ رہا ہے شہبت سے دیکھا پھر نظر فیل لیا دیکھنا اپنے اختیار میں ہوتا ہے اس لئے فرق کیا دوں دیکھنا اختیار میں ہوتا ہے سوچنا اختیار میں نہیں ہوتا ہے سوچنا آپ کدھر بھی چہرہ گھمالو وہ خیال آ سکتا ہے لیکن نظر تو آپ گھمالی آپ کے اختیار میں ہیں تو قرارن نظر اگر ہے بار بار دیکھے جا رہا دیکھے جا رہا انزال ہوا تو اس میں بہت سارے علماء کہتے ہیں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس لئے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اگر ایک بار کسی نے دیکھا پھر نظر گھما لیا اس کے بعد بھی اگر اس کو انزال ہو جا تو نہیں ٹوٹے کفاری کا کیا حکم ہے یہ ابھی ایک چیز اور تھی اسی میں اس میں جو ہے کفارہ نہیں ہے کفارہ صرف جمعہ میں ہے işte اگر ہے ہاتھ سے اپنی شاوت پوری کرلائے اگر کفارہ کفارہ نہیں ہے کیا تو کفارہ صرف جمعہ میں ہے بوسار کنار کر پہ جان بچ کر بھی انزال ہو گیا کوئی نہیں ہے اللہ 기ظہ کہ جمعہ نہیں ہے اللہ رسول کے بارے بزر��تے تھے اس سے پہلے میں ہیں کہ بوسارڈ کیا اور کوئی معاملہ نہیں ہوا اور اگر کیا وہ انزال ہو گیا تو گیا روزہ ٹوٹ گیا ūکوزا کفارہ نہیں ہے کفارہ صرف کس میں ہے جمع میں جمع میں صرف ہے جمع کے جمع کے قائم مقام جو چیزیں ہیں یا جمع کے جیسی جو چیزیں ہیں ان میں جو ہے کفارہ نہیں ہے صرف قضاء ہے لیکن جمع اگر ہے تو اس میں جو ہے قضاء بھی ہے کفارہ بھی ہے اور توبہ یہ ایک تھوڑا سا ایک وضاحت یہ بھی کر دینا چاہیے ناظرین کے لئے کہ اگر دات میں اس نے ہمبستری کیا اور ناپاک ہے اور جنابت کے حالت میں اگر وہ صبح کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے کیونکہ یہ بھی بہت سارے لوگوں کو شک ہوتا ہے بہت برمحل بات کیا آپ نے بہت برمحل بات بہت سارے لوگ جو ہے ناظرین یہ سمجھتے ہیں کہ ناپاکی یہ حالت میں صبح بھی نہیں کر سکتے ہیں جیسے اس نے صوبت کیا اور وہ سو گیا بھئی سو گیا نید آگئی فجر کی اغان ہو گئی اس کے بعد اس کی آنکھ پھلی تو وہ اس کا روزہ ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نص کے ساتھ اللہ علیہ وسلم ہم ایسا کرتے تھے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ سورج نکلنے تک سوتا رہا ہے اس کو نماز تو پڑھنے ہی نماز تو عاجب ہے اچھا پھر آپ نے یہ بیان کی یہ چار باتیں ہماری ہو گئیں جماع کے حوالے سے ایک سوال اور بھی ہے کہ میاں بیوی سفر سے آئے یا صرف شوہر سفر سے آیا بیوی گھر پہ ہے یا شوہر ہے بیوی سفر سے آئی تو اب چونکہ وہ مسافر تھے اب وہ گھر پہ آئے ہیں تو جماع کے بارے میں کیا پھر معاملہ شریعت کتنی اجازت دیتی ہے یا سفر کے لیے نکلنے ہی والے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اراد ہے سفر کا ٹرین کی ٹکٹ ہے تو اس میں کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں تو کیا وہ بھی چیز جائز ہوگی کی نہیں ہوگی سفر میں رخصت ہے جیسا کہ انشاءاللہ جب ہم رخصتوں کے بارے میں گتہو کریں گے تو اس میں مزید تفصیل میں جائیں گے سفر میں رخصت ہے روزہ افطار کرنے کی شوہر سفر میں تھا افطار کیا ہوا تھا گھر پہ آیا مالی یہ بیوی کے ساتھ سفر پہ تھا دونوں میہ بیوی گھر پہنچے دونوں مسافر ابھی دوپہر کے وقت گھر پہنچ گئے اب مقیم ہو گئے لیکن چونکہ انہوں نے پہلے افطار کیا ہوا ہے اب آگے ان کو بھی اجازت تھے افطار کرنے کی تو وہ گرچہ رمضان کا دن ہے لیکن اس میں وہ صحبت کر سکتے ہیں کوئی حرد کی بات نہیں اسی طرح سے مالی یہ شوہر سفر سے آیا بیوی گھر پہ موجود ہے اور وہ مقیم ہے مقیم ہے روزے سے ہے بیوی تو شوہر کو اجازت نہیں ہے معنی شرعی یہاں پر اگر ایسی صورت میں عورت منع کرتی ہے اپنے شوہر کو تو اس کو حق ہے کیونکہ یہاں شرعی معنی موجود ہے وہ منع کر سکتی ہے لیکن فرض کیجئے کہ شوہر بیوی جو ہے اس کا پیریٹ چل رہا تھا دوبار میں وہ پاک ہوئی تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر آ گیا اور مقیم ہے بیوی پہلے سے مقیم تھی وہ گھر پہ آ کے پہنچ گیا تو دونوں صحبت کر سکتے ہیں کیونکہ بیوی بھی آدھے دن روزہ نہیں رکھی ہے عزر کی وجہ سے اور شوہر بھی اسے میں ایک اور سوال ہے کہ بیوی مقیم ہے شوہر سفر سے آیا ہے اب جماع کا معاملہ تو نہیں ہوا لیکن جو مقدمات ہوتے ہیں اس کے بوسو کنار اگرہ شوہر نہیں کیا اور مطلب انزال ہو گیا اور بیوی کو ایسا کچھ نہیں ہوا بیوی مقیم ہے لیکن بیوی کو ایسا کچھ نہیں ہوا اور اگر شوہر نے کر دیا زبردستی یہ روزے سے نہیں تھا بیوی روزے سے تھی تو کفارہ ہوگا کی نہیں تو نہیں کفارہ ہے بیوی اگر راضی ہو گئی تو تو ہے کفارہ اگر بیوی راضی ہے جو اس کی رضا مندی شامل ہے تو بیوی پر کفارہ ہے اچھا کفارہ کون دے گا مطلب بیوی ہے تو بیوی اپنے پیسے سے دے گے بیوی بڑا اختلافی مسئلہ ہے کی کون دے گا دیکھئے شوہر تو ظاہر ہے وہ تو اس کے نانو نفقہ کی زمین وہ کہتے ہیں نا کہ تربوس کے اوپر جو ہے چاکو گرے یا چاکو پر تربوس گرے تو اگر اس کی رضا مندی بیوی کی رضا مندی شامل ہے اور بیوی صاحب مال ہے تو بیوی اپنا کفارہ مکالے گی اپنے مال سے اور اس کی رضا مندی شامل ہے تو اور اگر شوہر نے جو ہے شوہر کے پاس تو ظاہر ہے اس کے نانو نفقہ کا مالی کو ہے تو اپنا کفارہ بھی وہ خود ادا کرے گا بیوی کے پاس مال نہیں ہے شوہر ادا کرے گا شوہر بلازم ادا کرنا اگر شوہر نے ایسی کوئی اس طرح کی حرکت شوہر کی جانب سے ہوئی ہے تو زیادہ قرین قیاس ہے کہ اسی کو دینا ہے لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو شوہر کے اوپر میرے خواہد سے وہ لازم نہیں ہے اس لیے کہ وہ جو بنیادی نانو نفقہ کا حکم ہے اس میں داخل نہیں ہے جبر کی حد کیا ہو سکتی عورت میں مطلب ایک درار ہے اطلاق دینے کا دھمکی دے رہا ہے جبر مطلب کیا ہوتا ہے جبر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آدمی اپنا اختیار کھو دے کوئی بھی چیز ہو ہم شوہر زید کر رہے ہیں شوہر زید کر رہے تو بیوی مان گئی تو یہ کیا ہے اگر یہ جبر نہیں ہے جبر وہ ہے جس میں آپ اپنا اختیار کھو دے طلاق کا اندیشہ ہو جائے اختیار اپنا کھو دے اس لیے آپ اس کو الفاظ سے نہیں باندھ سکتے اس کی تاریخ ہو شوہر طلاق کے دھمکی دے رہا ہے کہ نہیں ہوگا تو طلاق تو اب دیکھیں طلاق پانے کے بعد کیا وہ عورت اس طلاق کو تحمل کر سکتی ہے کی نہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کچھ عورتیں ایسی نہیں تحمل کر سکتی کہاں جائیں گے کوئی سہارا نہیں ہوگی کسٹر پہ اندوستان میں تو زیش عدی کا معاملہ بھی بہت کرا ہے میں اس لیے جس جب رقامت اس سے نہیں کروں گی دیکھیں اگر عورت کے اندر اتنی حمت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی معاصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرے گی تو نہ کریں اس کو اصل یہی نہیں کرنا ہے لیکن ایسی مجبوری ہے اس کے سامنے کہ وہ آنگے کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس تو پھر وہ مجبور ہے جزاک اللہ خیر ناظرین الحمدللہ آپ حضرات نے بہت سارے سوالات کے جوابات سمات فرمائے آج کی مجلس یہیں تک انشاءاللہ اگلی مجلس پھر اسی حوالے سے منعقید ہوگی اور اس میں حیض نفاس اور اسی طریقے سے قیعہ کے مسائل ارتداد کے مسائل جو بھی باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ پھر ہم تفصیل سے ان موضوعات پر گفتگو کریں گے تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں جزاکم اللہ خیرم و حسن الجزا و بارکہ فیکم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی